اسلام علیکم گائز میں ہوں اسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آسم ٹیکنیکل یوٹیوب چینل گائز اگر تو آپ میری ویڈیو کا تھامنیلز اور ویڈیو کا ٹائٹل دے کہ میری ویڈیو پہ آئے ہو تو بالکل ٹھیک آئے ہو گائز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ ویوز زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر کیسے گین کر سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ وائٹ ٹائم کیسے لے سکتے ہیں تو گائز یوٹیوب کی کچھ ویڈیو پہ ایسے فنکشن ہوتے ہیں جن کو ان کن لینے سے آپ کی ویڈیو پہ زیادہ زیادہ ویوز آتے ہیں سبسکرائبر آتے ہیں اور آپ کو زیادہ زیادہ وائٹ ٹائم ملتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ہم اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ اینڈ سکرین کیسے لگاتے ہیں تو دوستو end screen کیا ہوتا ہے جو آپ کی ویڈیو پر end پہ لگ جاتا ہے وہ کچھ ایسے function ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جب ending پہ پہنچ تھی آپ کی ویڈیو پر آپ کی باقی ویڈیو کے watermark شو ہو جاتے ہیں جن پہ کوئی بھی members اس کو آپ کا thumbnail اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کا title اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو آپ کی ویڈیو پہ click کرتا ہے تو آپ کی دوسری ویڈیو start ہو جاتی ہے اور آپ اپنی end screen پہ اپنے subscriber اپنا سبسکرائب بٹن بھی لگا سکتے ہو اپنی کوئی اور ویڈیو جو آپ کی ویڈیو انٹرسٹنگ ہو جو کچھ لوگوں کو اچھی لگے وہ اس پہ کلک کرتے اور آپ کی ویڈیو پہ وہ دوبارہ سے نئی ویڈیو پہ آپ کی آ جاتے ہیں اس طرح آپ کی ویڈیو پہ آپ کے ویوز بھی انکریز ہوتے ہیں آپ کا وائٹم بھی انکریز ہوتا ہے تو انڈ سکرین لگانے کے بہت سے فیادے ہیں انڈ سکرین لگانے کے طریقے کیسے ہیں اس کو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے یہ ہم آج آپ کو چل کے کمپیوٹر سکرین پہ بتاتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا اور تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ڈے بڑے ملتی رہے تو چلے ہم چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ تو دوستو آ چکے ہم اپنی کمپیوٹر سکرین پہ یہ دیکھیں میری ویڈیو پہ ٹو اینڈ سکرین لگی ہوئی ہے اس طرح آپ اپنی ویڈیو پہ اینڈ سکرین لگا سکتے ہو آپ اپنی ویڈیو پہ ادھر سبسکرائبر بٹن بھی لگا سکتے ہو اپنی پوری پلی لیس بھی لگا سکتے ہو تو یہ میں نے ٹو اینڈ سکرین لگائی تھی اس کا فائدہ کیا ہی ہے جیسے میری ویڈیو اینڈنگ پہ آئی تو یہ میری دونوں ویڈیو آگے آپ کے سامنے شو ہوگی ادھر لاکھے کلک کریں گے تو ہماری نیکس ویڈیو شو ہو جائے گی اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی آدمیں آپ کی ویڈیو کے اینڈ پہ آتا ہے آپ کی ویڈیو کو پورا واش کرتا ہے آپ کی ادھر کلک کرتا ہے آپ کی نیکس ویڈیو سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی نیکس ویڈیو دیکھنے لگ جاتا ہے جس سے آپ کے ویوز بھی بڑھتے ہیں جس سے آپ کا وائٹم بھی گریز ہوتا ہے جس سے آپ کے سبسکرائبر بھی گین ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ انڈ سکرین کو کیسے لگانا ہے اور ایڈٹ کیسے کرنا ہے اگر آپ لگا سکتے ہیں آپ اس کو دوبارہ سے ایڈٹ کرنا چاہتے ہو آپ اپنی ایڈسکرین پسند نہیں آتی تو دوبارہ سے ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہم اپنی ویڈیو پر تو میں جاتا ہوں اپنا یوٹیب چینل آپ نے اسی طرح اپنا یوٹیب چینل کو لاؤگن کرنا ہے یوٹیو پہ اور سمپل ادھر اپنے چینل لوگوں پہ کلک کرنے اور آنا ہے وائٹی سٹوڈیو وائٹی سٹوڈیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا وائٹی سٹوڈیو اوپن ہو جائے گا آپ نے سمپل ادھر آنا ہے کونٹینٹ یہ سیکنڈ نمبر پہ اپشن ہوگا کونٹینٹ ادھر آپ نے آنا ہے اور آپ نے اپنی جو بھی ویڈیو پہ اینڈ سکرین لگانی ہے جی ہاں آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت بھی کے بعد آپ نے ایدھر نیچے آ جانا ہے ایدھر یہ دیکھیں آپ کے سب ٹائٹلز اینڈ سکرین کارڈ یہ تین اپشن شو ہو رہے ہیں تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی کارڈ پہ بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے لگاتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک اینڈ سکرین آپ نے سمپل اینڈ سکرین پہ جانا ہے اور ایدھر جاتے یہ دیکھیں یہ میری ٹو اینڈ سکرین پہلے سے اس ویڈیو پہ لگی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایدھر اور کوئی اینڈ سکرین لگاؤں پہلے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو سکھاؤں کہ اینڈ سکرین لگاتے کیسے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کے کچھ تینز آ رہے ہیں آپ نے اپنی دو ویڈیو ایدھر لگانی ہے اپنی ٹو پلیلیس لگانی ہے یا آپ اپنے چینل کا لوگو سبسکرائب بٹن لگانا ہے یا کچھ بھی لگانا ہے تو جو بھی تھیم آپ کو پسند آتا ہے میں یہ تھیم سیلیٹ کرتا ہوں اور اس کو میں مرضی سے جیسے ایدھر ایدھر میں جیسے مرضی مینج کر سکتا ہوں اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں اس کو میں نیچے لے کے آتا ہوں تو ایدھر میں اینڈ سکرین لگانا چاہتا ہوں پہلے میں سیمپل ایدھر کلک کروں گا ایدھر آپ کو دو سے تین اوپشن ملیں گے موسٹ بیسٹ فور ویوز جس کے آپ کی جو ویڈیو پہ زیادہ ویوز ہیں وہ آپ ایدھر کرنا چاہتے ہو ایدھر یا آپ چوز سپیسک ویڈیو جی اپنی مرضی سے کوئی ویڈیو لگانا چاہتے ہو تو اپنی سیمپل ایس اوپشن پہ آنا ہے تو یہ آپ کے سامنے آپ کی ویڈیو آپ کی پلیلیس سارے اوپشن آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو ایدھر ہم میں کوئی بھی ویڈیو لگا دیتا ہوں ایدھر میں یہ ویڈیو لگا دیتا ہوں اور نیچے والی میں جو ویڈیو ہے ایدھر میں کوئی اور ویڈیو روز ہے ایدھر میں چوز سپیسک ویڈیو پہ جاؤں گا یہ نہیں میں لگانا چاہتا اگر تو میں یہ لگانا چاہتا ہوں تو میں ایدھر کلک کر دوں گا یہ دیکھیں میری ٹو انڈ سکرین آ چکی ہے تو اس کے بعد آتے ہیں یہ ٹائم ہے اگر آپ نے اپنی اینڈ سکین اپنی ویڈیو کے لاسٹ اینڈ پہ دس سیکڑ کے لگانا چاہتے ہو پانچ سیکڑ کے لیے لگانا چاہتے ہو تو وہ آپ ادھر سے سیٹ کر سکتے ہو دیکھیں آپ کی ویڈیو ہے سات منٹ گیارہ سیکڑ بائی میکرو سیکڑ تو آپ اس کو چاہتے ہو کہ آپ نے صرف دس سے گیارہ سیکڑ کے لیے اپنی اینڈ سکین لگانی ہے اس طرح تو تقریباً یہ بیس سیکڑ بنتے ہیں تو میں اس پہ ٹائم سیٹ کروں گا میں چاہتا ہوں یہ سات منٹ سے شو اور سات منٹ سے شو ٹھیک ہے ادھر میں زیرو زیرو کر دوں گا جو بھی میں نے ٹائم لگانا ہے اور ادھر میں سات کر دیتا ہوں سیمپل تو یہ ہمارا ٹائم سیٹ ہو جائے گا ادھر میں زیرو زیرو کرتا ہوں تو یہ پورے سات منٹ پہ ویڈیو سٹارٹ ہوگی تو یہ گیارہ سیکڑ کے لیے تقریباً ہماری آپ اس کو سات منٹ پانچ سیکڑ پہ بھی سات منٹ تین سیکڑ پہ بھی سیٹ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہو اس طرح میں اس نیچے والی ویڈیو کا بھی اسی طرح لاکہ ٹائم سیٹ کرتا ہوں نیچے والی ویڈیو کا میں نے ٹائم سیٹ کرنا ہے تو میں اس کا بھی اسی طرح ٹائم سیم رکھتا ہوں جس طرح میں نے اوپر والی کا رکھا اور ادھر میں سات کر دیتا ہوں تاکہ یہ سات منٹ سے سٹارٹ ہو پوری ہو سات منٹ گیارہ سیکڑ ویڈیو انڈ ہونا ہے تب تک یہ چلے تو ادھر لائکہ میں نے ٹیم سیٹ کیا یہ میں نے ساتھ میں نے لگا دی تو اب آپ نے لائکہ کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل لائکہ سیو کر دینا ہے تو یہ آپ کی ویڈیو پر انڈ سکرین سیٹ ہوگی بہت ایزی میتھر تھا میں دوبارہ سے آپ کو چیک کروا سکتا ہوں میں انڈ سکرین پر آیا تو یہ دیکھیں میری انڈ سکرین جو میں نے ابھی لگائی تھی وہ ہی دونوں لگی ہوئی ہیں تو بہت ایزی میتھر ہے اس کو اپنی ویڈیو پر لائک کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے ویوز پر اضافہ ہوگا آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے اور بہت زیادہ فیدہ ہونے والا آپ کو اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگے تو میں لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہوتا سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ڈے بڑے ملتی رہی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا